بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم دکٹر زیعو لکشمسی آپ سے مخاطب ہے آج ستائیس فروری ہے سن دو ہزار بائیس آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج سے ٹھیک تین سال قبل ستائیس فروری دو ہزار انیس کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پاکستان کی صلاحیتوں اور اس کی تاریخ میں ایک تاریخ رقم کر دی بھارت نے پاکستان کی افواج کے ارادے کی پختگی کو للکارہ اور پھر افواج پاکستان کو جب جوابی کاروائی کرنی پڑی تو وہ بھارت برداشت نہیں کر سکا دراصل آج میں آپ کو ایک انتہائی اہم چیز سمجھانا چاہتا ہوں ڈیٹرنس آپ نے یہ لفظ بہت سنا ہوگا نیوکلیئر ڈیٹرنس ڈیٹرنس کی اردو تاریخ آج تک کسی نے صحیح طرح نہیں کی کچھ لوگ اسے دھمکی سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے سمجھانا سمجھتے ہیں جبکہ دھمکی تو وارننگ ہوتی ہے ڈیٹرنس کے صحیح اردو مانے ہیں تمبیح انتباہ کرنا تمبیح کرنا یعنی آپ اپنے دشمن کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر اس نے آپ کی مرضی کے برخلاف کوئی عمل کیا تو اسے نقصان اس قدر اٹھانا پڑے گا کہ وہ اسے برداشت نہیں کر سکے گا بھارت نے پاکستان کی یا ساؤت ایشیا میں موجود ڈیٹرنس ریجیم کو چیلنج کیا اور چودہ فروری دوہزار انیس کو جب ایک کشمیری نوجوان آدل ڈار نے بھارت کے ایک فوجی دستے پہ خودکش حملہ کیا جس میں اس کے چالیس سپاہی مارے گئے تو بنا کوئی تحقیق کیے کہ حملہ کس نے کیا کیسے کیا کون کون اس میں ملوث ہے بھارت نے سیدھے سیدھے الزام پاکستان پہ لگا دیا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اس واقعے کی مذہمت کی اور بھارت کو یقین دلایا کہ اگر ثبوت فراہم کیے گئے تو پاکستان اس پہ جوابی کاروائی کرے گا لیکن مودی حکومت کا ڈیزائن کچھ اور تھا اور مسلسل خود مودی نے اور اس کے وزراء نے پاکستان کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ ہم پلواما کا بدلہ لیں گے پاکستان کی فوجی و سیاسی قیادت بھارت کے ازائم کو جان گئی اور اسی لیے مشاورت کے بعد وزیراعظم پاکستان نے انیس فروری کو تمبیح کی بھارت کو کہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی فوجی کاروائی کی تو ہم جوابی کاروائی کا سوچیں گے نہیں بلکہ جوابی کاروائی کریں گے لیکن بدقسمتی سے بھارت کے وزیراعظم نے وزیراعظم پاکستان کی اس تمبیح کو سیریس نہیں لیا کیونکہ بھارتی وزیراعظم تجربے کار ہیں اور کافی عرصے سے بھارت کے وزیراعظم تھے جبکہ پاکستانی وزیراعظم کو ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا تھا وزارات عثمہ کے عودے پہ اور مودی صاحب جو ہے وہ عمران خان کو نہ تجربے کار سمجھ کر انہیں دھمکیاں دے رہے تھے ناظرین اکرام تاریخ میں اس طرح کا ایک واقعہ اور بھی ہے لگے ہاتھ بیان کر دوں 1962 میں کیوبن میزائل کرائسز ہوئے جب سوویت یونین کے لیڈر خرشیف نے کیوبا میں سوویت میزائل نصب کیے امریکہ کی تاریخ ہے پچھلے دو سو سال میں اس نے ناظرین ہیمسفیر میں کوئی تھرٹننگ پوسچر کسی بھی ملک کو اڈاپٹ نہیں کرنے دیا کسی بھی قسم کی کوئی فوج کوئی میزائل نہیں لگانے دیا خرشیف نے یہ حرکت اس وقت کیوں کی کیونکہ امریکہ کے صدر جان اف کینیڈی تھے اور خرشیف یہ سمجھا کہ یہ ایک ناتجربے کار شخص ہے اور یہ میرے میزائل تنصیب کرنے کو کی کوئی بھرپور جوابی کاروائی نہیں کر سکے گا خرشیف یہ بھول گیا کہ امریکہ میں کام صرف صدر کی مرضی سے نہیں ہوتا بلکہ ایک ارگنائزیشنل اسٹرکچر ہے جس کے تحت فیصلہ سازی ہوتی صدر کینیڈی نے فوراں ہی ایگزیکٹیف کاؤنسل کی میٹنگ طلب کی اور مشاورت کے بعد جوابی کاروائی کا آغاز کیا اور پھر خرشیف کو اپنے میزائل واپس لینے پڑے کچھ اسی طرح یہاں بھی ہوا مودی سمجھے کہ امران خان کی دھمکیاں محض لفاظی ہے اور یہ شخص جو کہ بہت زیادہ تجربہ کاروکار نہیں جوابی کاروائی نہیں کر سکے گا اس لیے پچیس اور چھبیس فروری کی رات کو بھارتی فضائیہ نے بالا کوڈ کے علاقے میں کاروائی کی جو کہ ہمارے حساب سے ناکام تھی لیکن کلیم یہ کیا گیا کہ ایک ٹیررارسٹ ٹریننگ کیمپ تباہ کیا گیا ہے اور اس میں چھے سو لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے نعوذ باللہ بھارت اس کا زمینی ثبوت نہیں دے سکا جبکہ ہمارے ڈی جی آئی اس پی آر اگلے دن لوگوں کو وہاں صحافیوں کو وہاں لے گئے اور انہوں نے جگہ دکھا دی جہاں پر یہ حملہ ہوا تھا بدقسمتی سے چار درخت نقصان اٹھائے جس کا ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے چار درخت جو ہیں وہ شہید ہوئے پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت فوراں ہی سر جوڑ کے بیٹھ گئی اور جوابی کاروائی کا فیصلہ کیا اور ذمہ داری سوپی گئی پاک فضائیہ کو اور پاک فضائیہ نے جو کاروائی کی وہ میں بیان کرتا ہوں لیکن یہاں پر ایک بار پھر ڈیٹرنس کو سمجھا دوں آپ کو کہ ڈیٹرنس کی کریڈی بلیٹی صرف اسی وقت بنتی ہے جب آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اب وزیراعظم پاکستان نے چونکہ یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے کوئی کاروائی کی تو ہم جواب دینے کا سوچیں گے نہیں بلکہ جواب دیں گے تو اگر اس موقع پر جواب نہ دیا جاتا بالا کوٹ کا تو پھر ڈیٹرنس کی کریڈی بلیٹی ختم ہو جاتی الحمدللہ پاک فضائیہ نے اگلے ہی دن یعنی ستائیس فروری کی صبح کو اجالے میں براڈ ڈی لائٹ میں انتہائی اہم تنصیبات کے ارد گرد نشانہ داگ دیا ان تنصیبات کو تباہ صرف اس لئے نہیں کیا کیونکہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا تھا صرف تنبیہ کر رہا تھا اور ڈیٹرنس ریجیم کو ری اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا سبحان اللہ پاک فضائیہ نے جو کام کیا تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا بلکہ لکھ دیا گیا ہے اور اسی دوران دو لڑاکہ تیارے انڈیا نئر فورس کے مار گرائے جس میں سے ایک ہوا باز آپ نام سے واقف ہیں ابھی نندن کو زندہ گرفتار بھی کر لیا گیا اور کچھ عرصے بعد انہیں خیر سگالی کے جذبے کے تحت واپس بھارت بھیج دیا گیا جہاں پہ انہیں بے پناہ انام و اکرام سے نواز آگیا تو ناظرین اکرام اس دن کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اس دن پاکستان نے جو بات کی تھی وہ پوری کی الحمدللہ اللہ کے کرم سے اور ڈیٹرنس ریجیم کو ری اسٹیبلش کیا کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو مودی سرکار کو شے مل جاتی اور وہ یہ سمجھ تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی جو باتیں ہیں اسے اس کی افواج سپورٹ نہیں کرتی اور ہم جب چاہیں پاکستان پہ بالا کوٹ جیسے حملے کر سکتے ہیں پاکفزائیہ کی اس جوابی کاروائی کی وجہ سے آج تین سال گزرنے کے بعد بھی بھارت پاکستان کے خلاف کوئی بڑی کاروائی نہیں کر سکا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وزیر آدم پاکستان نے جو تنبیح کی پاکفزائیہ نے اسے پورا کیا اور وہ اس میار پہ پوری اتری آدم الحمدللہ تو اس موقع پہ پاکفزائیہ کے شاہینوں کو سلام پیش کر ایک بات پھر واضح کر دو یہ عمل صرف پاکفزائیہ کا نہیں ہے کہ ری اسٹیبلش ہوئی تمام پاک افواج کا کردار ہے پاکستان کی نیوی نے انڈین سبمرین کو ڈیٹیکٹ کیا اور پاکستان کی بری افواج ان تمام معاملات میں انتہائی مستعدی سے اپنے فرائض انجام دے رہی تھی لیکن چونکہ انڈین ائر فورس کے دو جہاز گرائے تو پاک شاہینوں کا سلام تو بنتا ہے عرص کیا ہے سوار ہو تم فضاؤں کے ہوا وں کے خلاؤں کے سوار ہو تم فضاؤں کے ہواوں کے خلاؤں کے ہے ناز مجھے تم پہ اے وطن کے شہ سوار ہو نہ پکڑ سکا ہے کوئی نہ پکڑ سکے گا کوئی انشاءاللہ نہ پکڑ سکا ہے کوئی نہ پکڑ سکے گا کوئی پل بھر میں گرا دیتے ہو دشمن کے پتنگے پل بھر میں گرا دیتے ہو دشمن کے پتنگے ڈر جاتا ہے دشمن سن کے تمہارا ڈر جاتا ہے دشمن سن کے تمہارا جب نام لیا جاتا ہے چائے پہ کہیں بھی تاریف ہی کرتے ہیں ایک بار جو ملتے ہیں تاریف ہی کرتے ہیں ایک بار جو ملتے ہیں بھولا نہیں ابھی چائے جو پلائی تھی ابھی سے مراد یہاں ابھی نندن بھولا نہیں ابھی چائے جو پلائی تھی یارب میرے شاہین کو ملے وہ طاقت پرواز یارب میرے شاہین کو ملے وہ طاقت پرواز دشمن کو گرا دے بس موقع ہی ملتے دشمن کو گرا دے بس موقع ہی ملتے آمین سم آمین آپ کا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ